آج ہمارے کسان دلی آنا چاہ رہے ہیں بتاؤ کیا کہ سورجی دلی تو کوئی بھی آ سکتا ہے دلی تو دیش کی راجدانی ہے ان کے پاس کوئی ہتھیار نہیں ہے کچھ نہیں آنے تو دلی میں کسانوں کو نہیں آنے دیتے نہ ان کی فصلوں کا دام وہ کیا مانگ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جو فصل پیدا کرتے ہیں ہمیں اپنی فصلوں کا پورا دام ملنا چاہیے بلکل ملنا چاہیے فصلوں کا دام بھی نہیں دیں گے بی جے پی چناو جیتی نہیں ہے بی جے پی چناو چوری کرتی ہے آج چناو جیتنے کے لئے ان کو جو مرجی کرنا پڑے کریں گے ای وی ایم میں دھاندلی کرنی پڑے کریں گے ای ڈی پیچھے لگانی پڑے لگائیں گے سرکاریں گرانے کے لئے جو مرجی کرنا پڑے کریں گے کھلے آپ کہہ رہے ہیں ہم تو تین سو ستر سیٹ لڑ رہے ہیں جیت رہے ہیں تین سو ستر کہنے کا مطلب یہ ہے اس دیش کے ایک سو چالیس کروڑ لوگوں کے جرورت نہیں ہے وہ کہہ رہے ہیں تم جاؤ بھاڑ میں ایک سو چالیس کروڑ لوگ گئے تیل لینے ہمیں تمہاری جرورت نہیں ہے نہ تمہارا ووٹ چاہیے گھر بیٹھنا تین سو ستر سیٹ ہمارے پاس مشین ہے مشین سے تین سو ستر سیٹیں آ رہی ہیں ہماری کہ جب جب پرچھوی کے اوپر دھرم کو کچلا جائے گا اور جب جب ادھرم بہت زیادہ ہو جائے گا تب تب میں اتپن ہوں گا تب تب میں اوتار لوں گا ایک طرح سے بھگوان نے مانو جاتی کو ایک بہت بڑا بھروسہ دیا ہے کئی ایسے موقع آتے ہیں مانو اتحاس میں جب ادھرم بہت زیادہ ہو جاتا ہے بہت زیادہ ہو جاتا ہے اور لوگوں کو لگنے لگتا ہے کہ سچائی سے کچھ نہیں ہوگا امانداری سے کچھ نہیں ہوگا ادھرم کرنے سے ہی ہوگا چاروں طرف ادھرم کا بول والا ہو جاتا ہے آدمی اچھے لوگ امید کھو بیٹھتے ہیں ایسے موقعوں کے لیے بھگوان نے اس مانو جاتی کو یہ بھروسہ دیا ہے کہ اگر ایسا موقع آئے گا تب تب میں مانو جاتی کے کلیان کے لیے اور مانو جاتی کو اس پرشتی سے نکالنے کے لیے میں افتار لوں گا یا اتپن ہوں گا یہ بہت بڑا بھروسہ ہے بھگوان کا مانو جاتی کو آج ہمارے دیش کے اندر جو گھٹی تو رہا ہے یہ کچھ اسی طرح کی پرستی تھی ہے چاروں طرف ادھرم کا بول والا ہے چاروں طرف اتنا ادھرم ہو گیا ہے اتنا ادھرم ہو گیا ہے چاروں طرف اتنا ادھرم کا بول والا ہے کہ لوگوں کو لگنے لگا ہے آپس میں چرچہ کرنے لگے ہیں کہ یا اب امانداری سے کوئی فائدہ نہیں ہے اب سچائی سے کوئی فائدہ نہیں ہے سچائی کے رستے پر چلنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے اور لوگ دیکھ رہے ہیں اتنے بڑے بڑے شدینتر چل رہے ہیں اتنے بڑے بڑے ککرم چل رہے ہیں بڑے اسے بڑے سترچوں پر چل رہے ہیں جو لوگ ککرم کر رہے ہیں لوگ دیکھ رہے ہیں ان کی تو ترقی ہو رہی ہے جو لوگ ادھرم کر رہے ہیں لوگ دیکھ رہے ہیں ان کے تو ترقی ہو رہی ہے دیش میں پچھتر سال کے بعد اس دیش کے گریب بچوں کو اچھی شکشہ اور اچھے بھوشہ کی امید دینے والا منی سسودیا آج جیل کے اندر ہے دھرم جیل کے اندر ہے اور ہمارے دیش کی بیٹیوں کو ماں بہنوں کو چھیڑنے والا برج بھوشن سنگھ ستہ کا ستہ بھوگ رہا ہے ستہ کا سکھ بھوگ رہا ہے آج اس دیش کے اندر محلہ کلینک بنانے والا گریبوں کو دوائیاں دلوانے والا ستندر جیل کے اندر ہے اور چن چن کے اس دیش کے سب سے بڑے ککرمی سب سے بھرشتا چاری ہیمنت بشو شرما شویندو ادھکاری مکل روئے نارائن رانے بھاونہ گاولی اشوک چوان یشونت جادہ ویامینی جادہ چھگن بجبل اجید پوار پروفول پٹیل گوپال کانڈا پتہ نہیں اتنی لمبی لسٹ ہے چن چن کے چن چن کے اس دیش کے سب سے ککرمی اور سب سے بھرشت لوگوں کو اپنی پارٹی میں شامل کرا کے ان وہ سبتہ کا سکھ بھوگ رہے ہیں اماندار لوگ جیل کے اندر ہیں آج اتنا جیادہ ادھرم ہو گیا ہے چاروں طرف اتنا ادھرم کا بول بالا ہو گیا ہے کھلے عام ایم ایل ایز کو خریدا جا رہا ہے ہمارے ایم ایل ایز کو پچیس پچیس کروڑ روپے آفر کیے گئے ایم ایل ایز کو خرید خرید کے کھلے عام سرکاریں گرائی جا رہی ہیں کرناٹک میں امیلے خریدے گئے گوہ میں امیلے خریدے گئے مہراشتر میں امیلے خریدے گئے مدی پردیش میں امیلے خریدے گئے نورٹھ ایسٹ کے اندر امیلے خریدے گئے اترہ کھنڈ میں امیلے کھلے آم امیلے خریدے جا رہے ہیں کروڑوں کروڑوں روپے کے کالے دھن سے امیلے خریدے جا رہے ہیں سرکاریں کھلے آم گرائی جا رہی ہیں ہیں لوگوں کا وشواس ختم ہوتا جا رہا ہے دھرم سے چاروں طرف اتنا دھرم کا بول بالا ہو گیا ہے اور یہ جو چنڈگڑ میں ہوا چنڈگڑ کے اندر ان کے ادھیکاری نے ووٹ میں گڑ بڑ کر کے بھاری بہومت سے جیتنے والے وقتی کو ہرا دیا اور ہارنے والے وقتی کو جتا دیا پاکستان میں بھی تو یہ ہوا پاکستان کے اندر بھی تو راول پنڈی کے اس الیکشن کمیشنر کی آتما جا گئی جس نے آکے کہا کہ ہم نے بھاری بہومت سے ان لوگوں کو ہرا دیا جو بھاری بہومت سے جیت رہے تھے ان کو جتا دیا جو ہار رہے تھے یہ تو ان لوگوں نے ہمارے دیش کو پاکستان بنا دیا پچتر سال کے اندر پچتر سال کے اندر جو اس دیش نے اچیو کیا تھا حاصل کیا تھا کڑی محنت سے اس دیش کے ایک سو چالیس کروڑ لوگوں نے محنت کر کے اس دیش کے اندر حاصل کیا تھا اور ایک جھٹکے کے اندر ان لوگوں نے سب کچھ ختم کر دیا آج چناف جیتنے کے لیے ان کو جو مرجی کرنا پڑے کریں گے ای وی ایم میں دھاندلی کرنی پڑے کریں گے ای ڈی پیچھے لگانی پڑے لگائیں گے سرکاریں گرانے کے لیے جو مرجی کرنا پڑے کریں گے آج سارے وپکش کے نیتاؤں کو ایک 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 کر کے یہ جیل میں ڈالتے جا رہے ہیں چناف تو لڑنے کے لیے کوئی بچے گا ہی نہیں آج انہوں نے ابھی تھوڑے دن پہلے کانگریس پارٹی کا ایک آنٹ فریز کر دیا اب چاروں طرف چرچہ ہے آگلا عام آدمی پارٹی کا ایک آنٹ فریز کرنے جا رہے ہیں کھلے آم کہہ رہے ہیں ہم تو تین سو ستر سیٹ لڑ رہے جیت رہے ہیں تین سو ستر کہنے کا مطلب یہ ہے اس دیش کے ایک سو چالیس کروڑ لوگوں کے جرورت نہیں ہے وہ کہہ رہے ہیں تم جاؤ بھاڑ میں ایک سو چالیس کروڑ لوگ گئے تیل لینے ہمیں تمہاری جرورت نہیں ہے اور نہ تمہارا ووٹ چاہیے گھر بیٹھنا تین سو ستر سیٹ ہمارے پاس مشین ہے مشین سے تین سو ستر سیٹیں آ رہی ہیں ہماری جس دن اس دیش کے اندر لوگوں کی جرورت نہ پڑے جنتنتر کے اندر ووٹوں کی جرورت نہ پڑے دیش ہی نہیں بچے گا تو لوگ دیکھ رہے ہیں اتنے بڑے ستر کے اوپر ادھرم ہی ادھرم ہو گیا اتنے بڑے ستر کے اوپر ادھرم ہی ادھرم ہو گیا ہے جو اس دیش کے اندر وپکش کی سرکاریں کام کرنا چاہتی ہیں ان کو کام نہیں کرنے دیتے اس سے بڑا ادھرم کیا ہوگا کہ گریبوں کی دوائیاں روک دی گئی اسپطالوں کے اندر گریبوں کی دوائیاں روک دی گئی گریبوں کی ٹیسٹ روک دیے گئے گریبوں کو مرنے کے لیے سڑکوں کے اوپر بے حال چھوڑ دیا گیا اس سے بڑا ادھرم کیا ہوگا کہ محلہ کلینک کے اندر جہاں گریب جا کے اپنا علاج کراتا ہے وہاں کی بجلی روک دی گئی وہاں کی ڈکٹروں کی تنخواہ روک دی گئی وہاں پہ کام کرنے والے نرسوں اور کمپاؤنڈروں کی تنخواہ روک دی گئی وہاں کی ٹیسٹ روک دی گئے اس سے بڑا ہمارے ہندو دھرم میں کہا گیا ہے کہ پانی پلانے کا دھرم ہوتا ہے ان لوگوں نے تو دلی کا پانی بھی روک دیا اس میں بھی انہوں نے کسر نہیں چھوڑ تو لوگ دیکھ رہے ہیں جتنی سرکاریں ہیں پنجاب کے اندر ہم جتنے کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں پنجاب بھگوان کی دعا سے فل سٹیٹ ہے اتنا یہ نہیں کر پاتے وہاں بھی انہوں نے ہستک شیف کرنے میں کوئی کسر جتنی اپوزیشن ہی تمین نادو کی لے لو ویسٹ بنگول کی لے لو کارلا کی لے لو کرناٹک کی لے لو ہر جگہ یہ لوگ اپنا ٹانگ اڑاتے ہیں کام نہیں کرنے دیتے لوگ آج ہمارے کسان ڈلی آنا چاہ رہے ہیں بتاؤ کیا کہ سورجی ڈلی تو کوئی بھی آ سکتا ہے ڈلی تو دیش کی راجدانی ہے ان کے پاس کوئی ہتھیار نہیں ہے کچھ نہیں آنے دو ڈلی میں ہم نے بھی تو راملی لیلہ میدان میں اندولن کیا تھا راملی لیلہ میدان دے دو بیٹھ جائیں گے بیچارے اپنا ادھکا اپنی آواز اٹھانے کا تو سب کو ادھکار ہے آرٹیکل نائنٹین کے اندر سنویدان کے کسانوں کو نہیں آنے دیتے نہ ان کی فصلوں کا دام وہ کیا مانگ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جو فصل پیدا کرتے ہیں ہمیں اپنی فصلوں کا پورا دام ملنا چاہیے بالکل ملنا چاہیے فصلوں کا دام بھی نہیں دیں گے پروٹیسٹ بھی نہیں کرنے دیں گے آجز دیش اب یوہ بیروز گا رہے ہیں اس کو نوکری دینے کے ان کے پاس کچھ نہیں ہے دردر کی ٹھوکریں کھا رہا ہے ویاپاری برے حال ہیں مہلائیں ان کا گھر کا خرچہ نہیں چل رہا مہنگائی ان لوگوں نے اتنی زیادہ کر دی اور ایک گریب دلی کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کہ جھگیاں ایک کے بعد ایک جھگیاں توڑی جا رہی ہے تو کھلے آم اتنا ادھرم ہو گیا کھلے آم اتنا چاروں طرف اتنا زیادہ کا دھرم ہو گیا کہ اب بھگوان نے تیہ کیا کہ مجھے افتار لینا پڑے گا سمیہ آ گیا ہے جب مجھے اتپن ہونا پڑے گا اور پچھلے مجھے ہستک شیف کرنا پڑے گا اور پچھلے کچھ دنوں کی گھٹنائیں یہ دکھاتی ہیں کہ بھگوان نے سیدھے طور پر ہستک شیف کرنے کی اور اتپن ہونے کا نرنے لے لیا ہے تیس جنوری کو چنڈیگڑ میں میئر کا چنا ہوا صبح ووٹنگ پڑھی ووٹنگ پڑھنے کے بعد ایک پریزائیڈنگ آفیسر تھا پیتھا سین ادھیکاری انیل مسیح انہی کا آدمی تھا انیل مسیح تو مہورہ ہے پیچھے تو وہ ہیں انہی کا آدمی تھا اس دن ان لوگوں نے تیہ کیا کہ آج اس ہال کے اندر دروپدی کا چیر ہرن کریں گے ان لوگوں نے ان کورو نے تیہ کیا کہ آج ہم جنتنتر کا بھارکی جنتنتر کا چیر ہرن کریں گے پوری پلاننگ کر کے آئے تھے اس نے تیہ کیا کہ میں اصلی ووٹوں کے اوپر ان کو تھپے مار مار کے ڈی فیس کر کر کے ان کو انویلڈ گھوشت کر دوں گا اور ہارے ہوئے کو جتا دوں گا اب وہاں پہ شری کرشنے جی پہنچ گئے دروپدی کا چیر ہرن روکنے کے لئے اس کمرے میں دکھائی نہیں دیئے کسی کو درشتے لیکن تھے وہاں پہ آپ لوگوں نے اگر ویڈیو میں دیکھا ہو ویڈیو میں وہاں جتنے بیجے پی والے موجود تھے سارے کہہ رہے ہیں کیمرے آف کرو کیمرے دیکھیں اپنے ویڈیو سارے چلا رہے ہیں کیمرے آف کرو کیمرے آف کرو کیمرے آف کیوں نہیں ہوئے شری کرشنے جی وہاں موجود تھے انہوں نے کیمرے آف کرو انہوں نے پوری کوشش کری انہوں نے پوری کوشش کری کیمرے آف کرنے کی اس دن کیمرے آف نہیں ہوئے یہ کوئی سنیوگ نہیں ہے یہ اوپر والے کا اشارہ ہے اوپر والے کا حصہ اتنی بڑی دنیا کی سب سے بڑی پارٹی جو پورے دنیا کے اندر ہم تو سب سے بڑی پارٹی سب سے بڑی پارٹی کو پانچ منٹ کے اندر بھگوان نے پورے دیش کے سامنے بے نکاب کر دیا جو لوگ دروپدی کا چیر حرن کرنے آئے تھے جو لوگ بھارتی جنتنتر کا چیر حرن کرنے آئے تھے بھگوان شری کرشنہ نے ان کو پورے دیش کے سامنے ان کا چیر حرن کرنے آئے تھے اور ادھیاکش مہدے اس کے بعد کی جو گھٹنا کرم ہے جس طرح سے سپریم کورٹ کے اندر یہ معاملہ چلا ہم لوگ عدالتوں کو مندر کے طرح مانتے ہیں نیائے دینا بھگوان کا کام ہے نیائے بھگوان دیتا ہے اس لئے جج کو بھگوان کا جب جج اپنی کرسی پہ بیٹھ کے فیصلے سناتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ ایک طرح سے بھگوان فیصلہ سنا رہا ہے لیکن کل جو کچھ سپریم کورٹ کے اندر گھٹا وہ اس سے کچھ زیادہ ہی بڑا تھا ایسے لگا جیسے اس سپریم کورٹ کے اندر بھی کہیں نہ کہیں شری کرشنہ موجود تھے ایسے لگا جیسے وہاں سپریم کورٹ کا بہت بہت شکریہ اس صدن کے مادیم سے ہم اس صدن کے مادیم سے سپریم کورٹ کا شکریہ دا کرنا چاہتے ہیں اس پوری بینچ کا شکریہ دا کرنا چاہتے ہیں خاص کر چیف جسٹس آف انڈیا کا شکریہ دا کرنا چاہتے ہیں جنہوں نے اتنے کٹھن سمیے کے اندر ہمارے دیش کو جنتنترک کو بچانے کا کام کیا آج پورے دیش کے سامنے بھگوان نے بے نکاب کر کے ایک ساف ساف میسج دے دیا بھگوان نے بی جے پی چناو جیتی نہیں ہے بی جے پی چناو چوری کرتی ہے پورے دیش کے سامنے سب نے ویڈیو دیکھا ہے سب نے کس طرح سے سپریم کورٹ کا آدیج سنا ہے سب نے پورے پچھلے ایک مہینے کے گھٹنا کرم نے پورے دیش کے سامنے اس پارٹی کا چیر ہرن کر کے چھوڑ دیا کہ بی جے پی چناو جیتی نہیں ہے بی جے پی چناو چوری کرتی ہے یہ کوئی سنیوگ نہیں ہے کہ یہ چھوٹا سا چناؤ چندگڑ کے میر کا چناؤ کیا ہوتا ہے کچھ بھی نہیں ہوتا ہم نے تو ایسے سوچا تھا اس دن کی ایسے ہی ہو جائے گا ایک چھوٹے سا چناؤ نے پورے دیش کے اندر سارے دیش کو ہلا دیا کچھ نہ کچھ تو بھگوان بتانے کی کوشش کر رہے ہیں سندیش دینے کی کوشش کر رہے ہیں تو بھگوان کا سندیش ہے میں آگے ہوں بی جے پی پاپ کر رہی ہے بی جے پی ادھرم کر رہی ہے اب یہ نہیں چلے گا جن لوگوں کو لگتا تھا بی جے پی ہار نہیں سکتی بھگوان نے دکھا دیا کہ اگر چندگڑ کے میر کا چناؤ ہار سکتی ہے تو بی جے پی دیش کا چناؤ بھی ہار سکتی ہے بھگوان نے پورے دیش کو ایک کانفیڈنس دینے کی کوشش کر رہی ہے کہ ہمت مت آرہو کھڑے ہو تم لوگ ایک بہت بڑے دیش کے نیواسی ہو بھارت کے لوگ ایک بہت بڑی سنسکریتی ہمارا کلچر تین ہجار چار ہجار سال پرانا ہے در کے مت بیٹھو کھڑے ہو آپ اپنا کہاں کرم کرو تم لوگ اپنا کرم کرو کئی لوگوں کو اس دیش کے اندر لگتا ہے کہ اب تو ای وی ایم میں گڑ بڑی ہو گئی ووٹ ڈال کے کیا فائدہ ہے بھگوان کہہ رہا ہے بلکل نہیں ووٹ ڈالنے جاؤ ای وی ایم کو میں سنبھال دوں گا سارے جنہیں ووٹ ڈالنے جاؤ کوئی بینہ ووٹ کے مت رہنا ووٹ ڈالنے جاؤ آواز اٹھاؤ پردرشن کرو ان کے خلاف کھڑے ہو بھگوان تمہارے ساتھ ہے جیسے بھگوان نے ان کو بے نکاب کیا چنڈگڑ کے چناؤں میں بھگوان آنے والے سمیمے بھی ان کو بے نکاب کرے گا اور ستے کا ساتھ دے گا ہتاش ہو کے مت بیٹھ یہ دھرم اور ادھرم کی لڑائی ہے یہ پاپ اور پنی کی لڑائی ہے اب آپ لوگوں کو قطع کرنا ہے کہ آپ دھرم کے ساتھ ہو کہ آپ ادھرم کے ساتھ ہو آپ پاپ کے ساتھ ہو کہ آپ پنی کے ساتھ ہو جب پانڈووں کو ونواز جانا پڑا تو ایک بار تو لگا کی ادھرم جیت گیا جب بھگوان رام کو ونواز جانا پڑا ایک بار تو لگا کی ادھرم جیت گیا جب دریو دھن کا راجے آیا جب کنس کا راجے آیا جب راون کی عطی ہوئی تو ایک بار تو لگا کی ادھرم جیت گیا لیکن انت میں تو دھرم جیتا آج بھی جب چاروں طرف بی جے پی کا ادھرم پھیلا ہوا ہے تو ایک بار لگتا ہے کہ ادھرم جیت گیا لیکن دھرم جیتے گا انت میں دھرم جیتے گا جو جو دھرم کے ساتھ ہیں جو جو دیش بھکتے ہیں جو جو پنیے کے ساتھ ہیں جو جو لوگ بھگوان رام کے بھکتے ہیں جو جو شیف جی کے بھکتے ہیں جو جو حنمان جی کے بھکتے ہیں جو جو شری کرشن کے بھکتے ہیں وہ دیش کے ساتھ ہیں اور بی جے پی کے خلاف ہیں موسیقی